اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے حمید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خوش آمدید آپ تمام لوگوں کا آل این وان پاکستان میں تو ہم پی پی ایس کے جو پاسٹ پیپر ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے ہم تیاری کر رہے ہیں اور یہ کمپیٹی ٹیوز اور انٹرویوں کے لیے خاص طور پر یہ سوال تیار کیے جا رہے ہیں اور جو اے ایس ای پنجاب پولیس اور نیب تصیل دار کی ویکنسی آئی ہوئی ابھی ان کا پیپر آنے والا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ چائنہ کی مدد سے یہ مکران کوسٹل لیند ہائیوے تیار کی گئی ہے اور اس کی جو ٹوٹل نمائی ہے وہ چھ سو ترونجہ کلومیٹر ہے اور اس کو مکران ہائیوے کو این ٹین بھی بولا جاتا ہے اور یہ دوہزار چار میں بنائی گئی تھی اور گوادر پورٹ سی پیک کا یہ حصہ ہے جو اہم سوال اس کے بنتے ہیں وہ یہ کہ مکران کوسٹل ہائیوے کو کیا کہا جاتا ہے وہ این ٹین بھی بولا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے وہ ہے چھ سو ترونجہ کلومیٹر کب بنائی گئی تھی دوہزار چار میں بنائی گئی تھی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور کس ملک کی ہیلپ کے ساتھ بنائی گئی تھی وہ چائنہ کی ہیلپ کی مدد سے بنائی گئی تھی اور جو اس میں بولنے والی بات ہے وہ ہے چار سو ترونجہ کلومیٹر اس کی لیند ہے یہ بول جانی ہے اس کی جو ٹوٹل لیند ہے وہ کتنی ہے وہ ہے چھ سو ترونجہ کلومیٹر آپ نے یہ اس کو ذہن شین کرنا ہے چھ سو ترونجہ کلومیٹر یعنی کہ سکس فائیو تھری سکس فائیو اور تھری ہے کہ سکس بڑا لفت سے شروع ہو رہا ہے اور پیچھے کی طرف آ رہا ہے سکس فائیو تھری اس طرح آپ یاد کر لیں جب عموماً یہ پانچ چار ایمشی کیوز آنگے تو آپ کو یہ رمیمبر ہو جائے گی آپ اس طرح یہ سوال کو یاد کریں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سوال لکھا ہے پڑھ دیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سوال پاسٹ پیپر سے لیا گیا ہے اس کو یاد کروانا ہے تاکہ ایک ہی مرتبہ بھی ویڈیو دیکھی جائے اور وہ سوال یاد ہو جائے تقریباً آج جو فاسٹ دور ہے اس میں اس طرح تو ہو نہیں رہا کہ آدمی کو ٹائم مل جائے ٹائم ہی تقریباً ہر آدمی کے پاس ٹائم کام ہے اگر ٹائم ہو اس کے پاس تو تقریباً میرا خیال ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پی پی ایس اور پی ایم ایس کو ٹاپ کرے مقصد یہی ہے کہ پڑھانا مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے آپ کو جو سوال بھی لیا گیا ہے وہ آپ کا یاد ہو جائے آپ کو کلیر ہو جائے اس کے کنسیپٹ کلیر ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہے انتہائی اہم سوال ہے اور جنرل نولج کے لیے بھی اور عام جو روٹین کی زندگی ہے ہم پاکستان کا حصہ ہیں پاکستان کے مطلقہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ہے پشاور ٹو کراچی ریلوے روٹ اس کی لمبائی کتنی ہے اس میں کتنے ریلوے سٹیشن آتے ہیں لمبائی اور اس کے کتنے ریلوے سٹیشن آتے ہیں اور اس میں کلومیٹر میں اور مائل میں یہ کتنی اس کی لیندھ ہے پشاور سے کراچی تک تو یہ اس میں سب سے پہلے اس کی لیندھ ہے وہ ہے ایک ہزار چھے سو اکاسی کلومیٹر یعنی سولہ سو اکاسی اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن ایک ہزار چھے سو اکاسی کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور مائلز اس کے بانتے ہیں ایک ہزار اٹھالیس مائلز اور اس میں ریلوے سٹیشن کتنے ہیں وہ ایک سو چھراسی ریلوے سٹیشن ہے اس میں یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اس میں ریلوے سٹیشن کتنے آتے ہیں وہ ایک سو چھراسی ریلوے سٹیشن آتے ہیں اس کی ٹوٹل نمبائی کے لینے ایک ہزار چھے سو اکاسی کلومیٹر اس کی ٹوٹل لیندھ ہے اور اس میں مائلز کتنے آتے ہیں وہ ایک ہزار اٹھالیس مائلز آتے ہیں اس میں یہ بھی تقریباً آپ وہ یاد ہو گیا ہوگا کہ ایک سو چھراسی ٹوٹل ریلوے سٹیشن اور اس کی لیندھ ایک زار چھے سو کاشی کلومیٹر اور مائلز آتے ہیں ایک زار اٹھالیس مائلز یہ ہمارا پہلا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے اس کی پہلے نمبر پہ جو اہم بات یہ ہے کہ اس کے ڈیٹ کے مطلقہ پوچھا جاتا ہے بار بار ڈیٹ کے مطلقہ پوچھا جاتا ہے سوال اس طرح بھی آتا ہے کہ کون سے سن میں مثلا انیسو ستر انیسو ستر انیسو کھاتر اور بار اس طرح آتا ہے کہ وہ نومبر مہینہ پوچھتا ہے کہ کون سا مہینہ تھا تو آپ نے مہینہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کی ڈیٹ بھی یاد کرنا ہے یہ بہت مشہور سوال بھی ہے اور یہ ہماری ہسٹری میں بڑا اہم کارنامہ ہے اس لیے اس وقت پریزیڈنٹ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ اس وقت کون تھے پریزیڈنٹ اس وقت ظلفکار علی خان بٹو تھے اور سن کون سا تھا انیس سو بہتر نومبر تھائی نومبر انیس سو بہتر تھائی نومبر کو یاد کرنے کا یہی ہے کہ تھائیس نومبر گیاروہ مہینہ تھائیس طریق انیس سو بہتر تھائیس آپ جو تھائیس انیس سو تھائیس کو نہرو رپورٹ کی نہرو رپورٹ کافی اہمیت کی حمل ہے اس میں قادی آزم نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں کہ پاکستان پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ضرور ہو کر رہے گی یہ بڑے اہم کالمات ہیں اس میں ایک سوال بھی ابھی ابھی میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے تو آپ نے ٹائیس نومبر انیس سو بہتر یاد رکھنا ہے میرا مقصد آپ کو وہ جو پچھلا سوال کی ریویجن کروانا بھی تھا اور ساتھ یہ ٹائیس نومبر انیس سو بہتر آپ کو یاد رہے اس لیے اس پہ زیادہ ڈیڑھ بھول جاتی ہے انسان کو لیکن امید ہے کہ آپ کو نہیں بھولے گی ٹائیس نومبر انیس سو بہتر اس کے بعد یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے مطلقہ جو اہم سوال ہے جو جس کی یہ بار بار پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر اس کی بلندی ہے کافی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے کہ اس کی بلندی کتنی ہے انٹی ایس میں بھی پی پی ایس میں بھی اور انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے اور بعض قات بڑا پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے اس لئے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے اس کی چائی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر اس میں تین آٹھ آتے ہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تین آٹھ جو ہیں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی میں آتے ہیں ہائٹ میں آتے ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر اور یہ نپال میں ہے مونٹ ایورسٹ اس کے بعد جو بڑی چونٹی ہے وہ کیٹو ہے یہ کیٹو پاکستان میں ہے یہ انتہائی ہیں تو یہ بریعظم ایشیا جو ہے اس کا سب سے بڑا دریاہ کونس ہے یہ دریاہ ینگ تازی کینگ جو ہے یہ بریعظم ایشیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے اور یہ چانہ میں ہی تقریباً میرا خیال شروع ہوتا ہے وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل جو نبائی ہے وہ چھہزار تین سو کلومیٹر ہے اس میں لمبائی ضرور آپ یاد رکھیں جو پی پی ایس کے سوال آتے ہیں اس میں یہ لمبائی بھی پوچھ لیتا ہے ہم صرف یہی ان کے جو ریور ہے اس کی نام ہی یاد کرتے ہیں لیکن جب وہ جو اگزیمینر ہے وہ جو لینٹھ ہے وہ بھی پوچھ لیتا ہے اس کے بعد افریقہ کا سب سے بڑا دریاہ ہے وہ نیل ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے چھہ ہزار چھہ سو پچاس کلومیٹر ٹھیک ہے چھہ ہزار چھہ سو پچاس کلومیٹر یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ڈبل سکس فائیب زیرو کہ اس میں تین جو تین جو فگر ہیں وہ تقریباً چھے کی ہیں چھے چھے پانچ سفر اس طرح آپ نے یاد کر لینا اور یہ دس کنٹریوں میں بہتا ہے دس جو ملک ہیں ان سے یہ گزرتا ہے دس ملکوں کو یہ پانی اپنا دیتا ہے یہ یہ اس کی سب سے بڑی اہم چیز ہے اب بات آتی ہے ملکوں کی ملکوں کو یہ دو تو سودان کے آتے ہیں کہ سعود سودان سودان اور ایجپٹ ریپبلک آف دا کنگو کنگو سوری میں اس طرح تھوڑا نام پجابی لیگویج ہے میری زیادہ تو اس لیے یہ آپ نے ملکوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں کینیا ہے تنزینیا ہے اوگنڈا ہے روانڈا ہے اوگنڈا روانڈا برونڈی یہ برونڈی روانڈا اوگنڈا تنزانیا کینیا یہ تو ایک ہی مثلا جس طرح وہ ایک ہی مثلا بولنے میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں یہ ہیں اور سوڈان کے ہیں سوڈان دو سوڈان نورد سوڈان یہ سوڈان کے ہیں اور ایک جیو ٹیک اور ایک اسمی کنگو ہے تو آئیے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں لمبائی یاد رکھنی سوری چھے دار چھے سو پچاس کلو میٹر جو مسیسپی ریور ہے نورد امریکہ کا سب سے بڑا جو دریاہ ہے مسیسپی ہے نورد امریکہ کا ہے بعض کاز یہ پوچتے ہیں کہ مسیسپی جو آپ اس میں مسیسپی ہے اور اس کی آپ نے لمبائی دیکھنی ہے لمبائی اس کی تین ہزار سات سو تیس ہے یعنی کہ تین فگر دو مرتبہ ساڑھے سنتی سو کہلیں سنتی سو تیس کہلیں تین ہزار سات سو تیس کلو میٹر کہلیں اس کے بعد مسیسپی ریور کس بریعظم کے کس دنیا کے کس بریعظم میں ہے تو آپ نے جو اس میں مسیسپی ہے یہ کون سے بریعظم اس کا بریعظم کا نام یاد رکھنا ہے ایک نورتھ امریکہ ایک ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ میں جو مسیسپی ریور ہے مسیسپی ریور ہے یہ نورتھ امریکہ میں آتا ہے جی سار یہ مسیسپی ریور ہے یہ نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا دنیا اور اس کی نمائی آپ نے جو یاد کرنی ہے وہ تین ہزار سات سو تیس کلو میٹر تو چلے سار ہم اپنے اگلے سوال کی طرح پڑھتے اور جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ how much electricity has been generated by کراچی نیوکلے power plant ایک سو سنتیس میگا وارٹ یہ تو تقریبا بڑا مقصر پوچھا جاتا ہے سوال یہ فگر یاد کرنے کے لئے میں بہت رہا ہوں کہ یہ فگر بہت مقصر جی ہے ایک سو سنتیس میگا وارٹ انتہائی اہم سوال ہے ضرور یاد کر لیجئے گا اس کے بعد یہ جو سمندر کے سمندری جو پانی ہے اس میں یہ نہ پی جاتی ہے یہ حالہ ہے کہ one نیکٹول mile per hour is equal to nights ایک nights there is red square سیچوئٹڈ ماسکو میں red square سیچوئٹڈ ہے انتہائی اہم یہ پرانی قدیم ترین ہے اس لیے اس بلڈنگ کو red square بولا جاتا ہے اور یہ ماسکو میں ہے اس کے بعد capital of چیچینیا چیچینیا کا capital ہے گروزنے گروزنے یہ گروزنے ہے یہ باشای مہجتہ کی طرح جو اسلام آباد میں ہے مہاری اس طرح کی اس کی منار ہیں یہ پوائنٹ یاد کرنے کا چیچینیا کا capital گروزنے ہے اس کے بعد ایک انتہائی جو افسوسناک خبر ہے دل دکانے والی جو دوسری جنگ عظیم میں واقعہ ہوئی تھی اگست نو انیس و پنتالی میں ناغہ ساکی پر بوم ڈراؤپ کیا گیا تھا ناغہ ساکی پر اگست نو انیس و پنتالی میں ناغہ ساکی پر یہ تو تقریبا دیڑ سب کو یاد ہے لیکن اگست نو انیس و پنتالی میں یہ بوم بلاسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہمارا یہ ہے کہ نمازِ استسکہ نمازِ استسکہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تب پڑھی جاتی ہے کہ یا اللہ پاک بارش کو ہمیں بارش عطا کر یا بارش شروع کر تو اس کے لئے نمازِ استسکہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسود وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ کرانے مجید کو یا اوپن آواز میں پڑھا تھا انچی آواز میں پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کرانے مجید پڑھا تھا اس کے بعد کانپر جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ مسلمان جو تھے 133 مسلمانوں کو گلڈ کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا یہ 1913 میں واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ نیوز پیپر ہے ہمدرد نیوز پیپر یہ 1911 میں محمد علی چوہر نے ایشو کیا تھا ہمدرد 1911 میں شروع ہوا تھا اس کے بعد یہ جو ایکٹ ہے 1909 کا یہاں پہ جو انگریز حکومت تھی انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا جو ہے کہ درائچی سسٹم جو ہے درائچی سسٹم جو ہے جو ہے وہ اسے کہا جاتا تھا درائچی درائچی سسٹم اس کو درائچی سسٹم بولا جاتا تھا یہ درائچی سسٹم جو تھی انگریز حکومت نے انٹرڈیوز کیا رہا تھا کہ آپ دونوں حکومتیں جو ہے اگزیکٹیو پہ رہے کہ بریازم پر بریازم پر حکومت کریں لیکن اسے بھی نہیں تسلیم کیا گیا تھا اس کے بعد جو آخری سوال یہ ہے کہ انیس سو تحتر کا آئین کب نافذ کیا گیا تھا یہ تقریبا انتہائی اہم سوال ہے اور احسان بھی ایزی بھی چودہ اگزت انیس سو تحتر کو یہ آئین نافذ کیا گیا تھا یہ ابھی بھی ہمارے ملے پاکستان میں انیس سو تحتر گیا آئین چال رہا ہے اس میں تقریبا آپ تک جو چھبیس ترمی میں ہو چکی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن جو ہے اسے کلک کر کے نوٹی آل نوٹیفکیشن ہون کر دیں اور اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور کہ اللہ حافظ نمی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو